بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جیسے کہ ہم نے اپنی سبق کا آغاز جب کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے اپنی کتاب کی نظم پڑھی تھی ہم کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و تعصف بیان کی گئی ہو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ناتھ ہے اور جیسے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و تعصف بیان کی جاتی ہے ناتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و تعصف بیان کی جاتی ہے تو آج جو ہے ہماری نظم کا نظم جو ہے وہ ناتھ ہے اور ہماری نظم جو ہی ناتھ ہے یہ وہ تین بند پر مشتمل ہے اور ہر بند میں چھے مسرے ہیں اور جس نظم کے بند میں چھے مسرے ہوں وہ نظم مسدس کہلاتی ہے یہ ناتھ کے جو حالی نے تحریر کی ہے یہ ان کی ایک طویر نظم ہے اور مسدس مدوجزر اسلام سے لی گئی ہے یہ سرسید احمد خان کے کہنے پر حالی نے لکھی تھی اور اس نظم میں حالی نے اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام آنے کے بعد کے حالات بیان کیے ہیں اب میں یہ نظم جو ہے میں پڑھ رہی ہوں اس کی بلند خوانی کر رہی ہوں آپ اس کو غور سے سنیے گا اور تلفز کی ادائیگی پر غور کیجئے گا تاکہ پھر آپ کو بھی صحیح طریقے سے تلفز کی ادائیگی آئے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسکہ قیمیا ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرف جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کھایا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھیڑ گیا روکھ ہوا کا ہم نے یہ نات پڑی لیکن اس میں ہمیں بہت سے الفاظ ایسے نظر آ رہے ہیں جو ہمارے لئے نئے ہیں آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑے ہیں اور وہ معنی طلب ہیں یعنی ان الفاظ کے معنی جو ہے مشکل الفاظ کے معنی بھی ہمیں آنے چاہیے جیسے اس میں بعض الفاظ ہیں جن کی میں نشاندہ ہی کر رہی ہوں اور اس کے جو معنی ہیں وہ اپنی کاپی پر آپ تحریر کریں گے مشکل الفاظ میں جیسے آن اس کے معنی عزت مرتبہ شان والا بد اندیش برا چاہنے والا بر لانا پوری کرنا ناؤ کشتی یعنی اس بیڑے کو کہتے ہیں جہل کے معنی جہالت کے ہیں در گزر کرنا معاف کرنا زیر و زبر کرنا تہوبالہ کرنا سوے قوم قوم کی طرف شیر و شکر یعنی بہت دوستی ہونا غم کھانا فکر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مفاسد کے معنی ہیں فساد یا جھگڑا اور اس کے بعد جو الفاظ آرہے ہیں وہ ہیں موجے بلا یعنی مسیبتوں کی کسرت مولا آقا نسکہ کیمیا سونہ بنانے کا طریقہ یہاں پر قرآن پاک سے مراد ہے والی مدددار سرپرست یا آقا اچھا یہ نظم ہم نے اس کے مشکل الفاظ دیکھے ہیں اور مشکل الفاظ کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولانا حالی نے ایک طویل نظم مدددار اسلام مصدد سے حالی لکھی ہے اس نظم میں مسلمانوں کے اروج و زوال کو سادہ اور خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اس نظم میں ہمارے جو بند ہیں یہ تین بند ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے آخر میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی جہالت ختم کرنے اور ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں غریبوں محتاجوں کے حمدر غیروں اور کافروں کی مصیبت میں آپ کام آتے محتاجوں عبوروں کمزوروں یتیموں کے کام آتے آپ سب کے حمدر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسادوں کا خاتمہ کیا ہمیشہ در گزر سے کام لیا جو قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے وہ دوز بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غارہ رہا میں نبوت ملی اور قرآن مجید نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل قوم کو نیکی اور عبدی کی تمیز سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل قوم کو راہ راس پر لائے سچ اور جھوٹ اس کا فرق بتایا عرب کی سرزمین جو صدیوں سے جہالت کی تاریخی میں گم تھی آپ نے اسلام کی روشنی سے منور کر دیا جاہل قوم کے اخلاق آداد درست فرمائے عرب قوم جو غلط سندھ پہ جا رہی تھی اس کا رکھ بدل کر رکھ دیا اور اس طریقے سے دین اسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا اور لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا اس ناک میں مولانا عطاق حسین حالی نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو تبدیلی دنیا میں آئی اس کا ذکر کیا ہے اور ان کا سلوک جو دوسرے لوگوں سے تھا اس سب کو آپ نے بیان کیا ہے اب یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ نات سمجھ میں آگئی ہوگی آخر میں میں اس کے کچھ سوالات آپ کو ہموک کے لئے دے رہی ہوں گھر سے آپ کو سمجھ میں بھی آگئے ہوگا اور اس سوالات کے جوابات آپ تحریر کریں گے یہ آپ کا ہومورک ہے دوست اور اس کے دو یا تین لائن میں آپ جواب تحریر کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اسی یہاں پر اپنے اس نظمنات کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ